الشہر الحرام بالشہر الحرام والغرومات قصاص حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں اور حرمتیں عدلے بدلے کی ہیں جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اسی کے مثل زیادتی کرو جو تم پر کی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور چان لو کہ اللہ تعالیٰ پرحیز کاروں کے ساتھ ہے وَانْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُمِ لَتَحْلُقَ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور سلوک اور احسان کرو اللہ تعالیٰ حسان رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے یہ تھی آیت نمبر 194 سے 195 194 to 195 اس کا عنوان ہے مال روک کر اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو سال کے بارہ مہینے ہیں اور یہ بھی اللہ کی نشانی آئی ہیں لیکن ان بارہ میں سے چار مہینے محرم، رجب، زیقاد اور زلحج یہ شروع دن سے خرمت والے مہینے ہیں ان دنوں میں لڑائی جھگڑا کرنا اور کسی قسم کی ایسی چیز جس سے فتنہ فساد پہلے یہ منع ہے اسلام سے پہلے مشرقین بھی اس کی کیر کرتے تھے میں سب لوگوں سے پوچھوں گی اپنے سمیت اور بھی کہ آپ یہ بتائیے کہ ہم مسلمانوں میں سے کتنوں کو ان چار مہینوں کے آنے کے وقت جو یاد رہتا ہے کہ یہ حرمت کا مہینہ چل رہا ہے اگر کوئی ایسا ہے جو اس شعور کے ساتھ وقت گزارتا ہے کہ آج کل دیکھو محرم کا مہینہ ہے یا رجب کا یا زیقاد یا زلحج ہے اور نسبتوں سے ہم ان کی تقدیس کریں سو کریں لیکن کسی لڑنے والے کو ہم روکتے ہیں کہ دیکھو میں نہیں لڑ سکتی اس لئے کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے وہ عرب مکہ والے شاید بیٹر تھے اس معاملے میں کہ ان کے سامنے جب ان کے باپ کا قاتل بھی آ جاتا تھا تو اس کے سامنے نہیں لڑتے تھے کیونکہ یہ حرمت کا مہینہ ہے اس کو آگے بیچے کر لیتے تھے سورت توبہ میں ہم پڑھیں گے جا کے نسی کی رسم اپنائی بھی تھی لیکن حرمت کے مہینے کو پامال نہیں کرتے تھے آج دنیا کے نقشے پہ کتنی جنگیں لگی ہوئی ہیں کہاں کہاں محاس گرم ہے نون مسلم اور مسلم کو تو چھوڑ دیجئے مسلم مسلم کو کہاں کہاں مار رہا ہے کیا کبھی کسی ایک مسجد کے جھگڑنے والوں نے دوسروں کے خلاف بیان دینے سے اپنے آپ کو ان تین مہینوں میں روکا جو مسلسل آتے ہیں ایک تو چلے بات میں آئے گا تین تو پھر مسلسل ہیں اس میں زیقات، زلحج اور محرم کوئی تین مہینے کسی کے خلاف کوئی بیان نہ دے کوئی تین مہینے کسی کے خلاف کوئی نیگٹیو بات نہ کرے کوئی کسی سے لڑائی نہ کرے کوئی شوہر بیوی سے کوئی بیوی شوہر سے لڑائی نہ کرے کہ ہمارے پاس یہ شعور ہے اسی شعور کو بیدار کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ حرمت کے مہینے ہیں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا اللہ کے نفس سلیم کے دور میں کہ غلطی سے ایک شخص قتل ہو گیا حرمت کے مہینے میں مکہ والا نے اس کو بہت بڑا فتنہ بنایا کہ دیکھو حرمت کے مہینے کو پامال کر دیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کیا کر رہے ہو آج ان سے غلطی سے ہوا تم اس کو اتنا بڑا معاملہ بناتے ہو تم بتاؤ جو پچھلے تیرہ سالوں سے تم مسلمانوں کو قتل کرتے آئے ہو تم جو ان کو اللہ کے گھروں سے روکتے آئے ہو تم کیوں اس طرح ہو گئے ہو جب تم ان باتوں کو نہیں سمجھتے تو دوسروں کی آنکھ کا تنکہ بھی تمہیں شیطیر کیوں لگتا ہے یعنی ان سے قتلے خطا ہوا اور تم اس کو اتنی بڑی بنیاد بناتے ہو اصل بات کہہ کہ اللہ کا خوف جو بندہ اللہ کے خوف کے ساتھ جیتا ہے اگر کبھی غطہ سے غلطی سے اس کے ساتھ کوئی کام ہو بھی جائے تو اس کو انسان برداشت کر لے ہاں قانون ہمیں دے دیا کہ اب زیادتی کرنے والے کے ساتھ اتنی ہی زیادتی کرنی ہے اس لیے کہ اسلام کیا چاہتا ہے کہ سپاہی کا مقابلہ سپاہی سے ہو یہاں ایک بہت قابل غور نکتہ ہے جو پیچھے بھی آئے تائیں آگے پھر آ رہی ہیں کہ اسلام کا نظریہ جہاد کیا ہے کہ سپاہی سپاہی سے لڑے نہ کہ سپاہی نہ ہتے شہریوں سے لڑے اسلام نے جو طریقہ کار کیا تھا اس میں کیا تھا کہ باہر جا کے لڑتے تھے میدان جنگ لگتا تھا پوری سجدی تھی میدان جنگ کی جگہ اور وہاں پھر ایک دوسرے سے مقابلے ہوتے تھے آج کے دور کی جنگیں دیکھئے کیا توفہ دیئے آج کی دنیا کو لوگوں نے آج کی لیٹس ٹیکنالوجی نے لوگوں کو ان کے گھروں میں بسکون کر دیا آپ گھر میں بیٹھے ہیں آپ کو نہیں بتا آپ کے اوپر باوم گرے گا آپ ختم ہوگے اور چلانے والے خود بلٹ پروف گاڑیوں میں یا زلزلہ پروف بیلڈنگز میں یا باوم پروف بیلڈنگ میں بیٹھے ہیں اسلام یہ نہیں کہتا اسلام کہتے کہ تم اگر آتے ہو سامنے میدان میں آؤ پھر جو تمہارا سامنا کرتے ہیں پھر تم بھی اس سے کر سکتے ہو فمنیت ادھا علیکم فاتدو علیکی کیا بڑی بات ہے کوئی دنیا کی آرمی اپنی آرمی کو یہ ٹریننگ نہیں دیتی کہ تم جاؤ دشمنوں کو مارو اور ساتھ ان کو جا کے پٹیاں بھی کر دو اور جا کے ان کو ڈسپرین بھی دے دو ٹٹ فو ٹٹ جب ایک بندہ آپ کو مارنے کے لیے آرہے تو کیا آپ اپنا دفاع نہیں کریں گے کہاں کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ پورا مند نہیں اسلام پیتنے ہاں جلزام کیوں لگے میں مانتی ہوں کہ اس میں ہمارے ہی لوگوں کی کچھ جذباتی پن بھی ہے ہمارے ہی ایسے بیان بھی ہوں گے کہ جو ہم ایسے کرنا کرانا کچھ نہیں اور باتیں کرنے کو ہم بڑے بڑے بیان دے دیتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنی ذات کا دفاع ہر ایک کے لیے ہے ایک دفاعی جنگ ہوتی ہے ایک مدافعت کی ہوتی ہے یعنی اقدامی ہوتی ہے اور ایک دفاعی ہوتی ہے جیسے حالات ہوں گے ویسا کام کیا جائے گا اسلام کیا چاہتا ہے کہ انسان اس طریقے سے آگے بڑھے کہ اپنی جان مال کو محفوظ کرے اگر ساری دنیا سے ہوتیار ختم کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے مسلمان کو بھی ہوتیار نہیں رکھنے اگر ساری دنیا کے ساتھ امن کا معاہدہ ہے تو مسلمان کو بھی یہ کرنا چاہیے لیکن ایک مچھر کو آپ مارے اور وہ اڑ جائے ایک کاؤکڑوچ کو آپ مارنا چاہے اور وہ وہاں سے چلا جائے تو کیا مسلمان بیٹھ کے مار کھاتا رہے صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہے صرف اس لیے کہ اس کا نام مسلم ہے اور اسلام کہتا ہے کہ ہاتھ نہ اٹھاؤ ایسی بات نہیں ہے حالات کے مطابق دیکھا جائے گا جو جیسا کرے وہ ویسا کرے ہاں ایک بات ہے کہ جب بھی کبھی جہاد کی بات آتی ہے اللہ کی راہ میں جد و جہد تو سب سے بڑی جو چیز جس کا تقاضہ کیا جاتا ہے وہ مال ہے کیونکہ مال کی قربانی کے بغیر اللہ کے راستے میں جد و جہد نہیں ہو سکتی چاہے یہ اللہ کے دین کو پھیلانا ہو چاہے یہ علم کا سفر ہو یا پھر یہ دنیا میں اللہ کے دشمنوں کو سرحدوں سے ہٹانے کا ہو یہاں اللہ تعالی نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ واقعی اس سے بھی خوبصورت بات کوئی نہیں ہے انفاق فی سبیل اللہ کی دعوت دینے کی اور وہ کیا اللہ کے راستے میں نہ خرچ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو یہاں ذرا اگر ہم غور سے دیکھیں تو کیا واقعی یہ بات درست نہیں ہے جب مسلمان کا مال اللہ کے راستے میں لگنے کی وجہ ہے اپنی جان پہ لگتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے میں اس کو دو اینگل سے آپ کے سامنے رکھوں گی کہ ایک ہوتا ہے علم کا میدان اور ایک ہوتا ہے میدان جہاد قتال جس کو آپ مجاہد ہونا کہہ سکتے ہیں جب لوگ دین پہ مال نہیں لگانا افسان کرتے ہیں نتیجہ کیا آتا ہے کہ لوگ دین رہ جاتے ہیں کام اکل رہ جائیں گے علم نہیں ہوگا جب علم آم نہیں ہوتا کتابیں بیکار ہو جاتی ہیں جب کتابیں بیکار ہوتی ہیں تو پرونی کتابوں میں آگ لگ کے مسلمانوں کو چلایا جاتا ہے مسلمان اپنے گھر بناتے رہیں مسلمان اپنی شادیاں لاکھوں میں کرتے رہیں مسلمان اپنی شادیاں کروڑوں میں کرتے رہیں کوئی نہ پوچھے اور اللہ کے علم کے اللہ کے دین کے لیے وہی پھٹیوی کتابیں اور وہی چوٹے ہوئے بینج ہم اپنے گھروں کو دیکھ لیں اور اپنی مسجدوں اور اپنے دینی اداروں کا حال دیکھ لیں صرف صفائی کا میار دیکھ لیں تو ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ ہمارے کال اور فیل میں کتنا تزاد ہے یاد رکھئے وہ مال جس کو کمانے اور جس کو سنبھالنے میں انسان رہتا ہے اللہ نہ کرے جب دشمن آتا ہے تو وہ مال سب سے پہلے چلا جاتا ہے تاریخ کوئے ہم سے پہلے یہود کی مثالیں موجود ہیں سیکنڈ وارڈ وارڈ میں کیا ہوا تھا یہود کے بینگ بھرے ہوئے تھے سویس بینگ بھرا ہوا تھا یہود کے مال سے لیکن اس میں سے ایک پہنی نہیں نکال سکے اور ان کا حال کیا ہوا سب کو معلوم ہے اسی طرح تاریخ میں واقع آتا ہے نام نہیں لینا چاہتی بڑا معروف بادشاہ تھا اپنے وقت کا خوب مال و دولت سے اس کو شغف تھا لیکن وہ مال اپنے شوق میں تو لگتا تھا اسلام کے لیے ترویج کے لیے نہیں لگتا تھا اور دشمن آیا اس نے قید کر لیا اور دشمن بھی کوئی غیر نہیں تھے وہ بھی اپنی تھے اور جب قید کیا جب قید میں آئے تو اس نے روٹی مانگی کھانا مانگا تو اس نے اس کو سونے کا سکہ بھیجا اس نے کہا یہ میں سونے کا سکہ کیا کروں گا مجھے تو کھانا چاہئے کہنے لگا اے فولان کاش تجھے یہ بات پہلے سمجھ آ چکی ہوتی تو تو آج یہ دن نہ دیکھتا کہ آج دشمن تیرے پہ غالب ہوتا یہ مسلمان کے لئے ایک بڑا گہرا نقطہ ہے یاد رکھئے اب اگر ہمارے مال اللہ کے دین کے حفاظت کے لئے نہیں نکلیں گے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لئے اور سردوں کی حفاظت کے لئے نہیں نکلیں گے تو یہ مال ہمیں کل چھوڑ کے جانے پڑیں گے جب مسلمانوں کو کسی علاقے سے کوج کا حکم ہوتا ہے تو کیا مال ساتھ جاتا ہے جب مسلمانوں کے علاقوں پہ بوم گرتے ہیں تو کیا وہاں جو مال کے دتھیاں تھی نوٹوں کی کیا وہ ان کے ساتھ جاتی ہیں یا وہ جلتی نہیں جہاں مسلمانوں کو گھروں میں آنگ لگائی جاتی ہے تو کیا اس وقت وہ مال ساتھ نہیں جلتا مال اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرنا انسان کی حلاقت ہے اور اس حلاقت سے وہی بچتا ہے جس کو سمجھ آجائے کہ اللہ کے دین کی کوسک ہے اللہ تعالی نے یہاں اسی بات کو بتا دیا کہ تم جب تک اپنا سب کچھ میرے حوالے نہیں کرتے تو میں بھی اپنا سب کچھ کہ اپنے مال کو صرف اپنی ذات اپنی بیوی اور اپنے بچوں پر خرچ کرنا یہ حلاقت ہے ایسی دولت انسان کو دنیا میں بھی فائدہ نہیں دیتی صحیح استعمال کیا ہے دین کا کہ انسان اپنی ضرورت پر لگائے پھر اس کے بعد دوسروں کیوں پر لگائے جہاں اس کی ضرورت ہے آگے اور انشاءاللہ اس کے آیتیں آئیں گی تو وہاں بھی اس پر بات ہو جائے گی لیکن جہاں جہاد کے چکے تناظر میں یہ آیت آئی تو اس کا یہی حق بنتا تھا کہ ہم اس وقت اس شعور کو بیدار کریں کوئی کسی کو نہ پوچھے صرف میں اپنے آپ کو پوچھے ہوں کہ میرے مال کے خرچ کرنے کی اکثر جگہیں کونسی ہیں میرا مال کہاں لگتا ہے یا میری ذاتی خوصلوں کی تکمیل میں میری ذات کی خواہشوں میں یا اللہ کے دین کو یا اللہ کے بندوں کو فائدہ دینے کے لیے اور یہی وہ چیز ہے جو آج کے مسلمانوں سے چھپی ہوئی ہے وہ قومیں جو باطل پہ ہیں وہ اپنے مال میں سے دس پرسنٹ دیتے ہیں اپنے دین کو پھیلانے کے لیے اور وہ لوگ جن کے بس حق ہے ہی نہیں وہ اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں اللہ کے اپنے دین اور اپنے مسلک کو پنانے کے لیے اور وہ لوگ جن کے بس حق ہے حق برست لوگ جن کے سچ ہے ان کے لوگ مال نہیں خرچ کرتے نتیجہ کیا آتا ہے کہ دین نہیں آگے جاتا اللہ تعالی ہمیں مال سے زیادہ اللہ کے دین سے محبت کرنے والا بنا دے حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اس کو کر ڈالو اور اپنے سر نہ مڑواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے البتہ جو تم میں سے بیمار ہو یا سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے سر مڑا لے تو اس پر فدیہ ہے خواہ روزے رکھ لے خواہ صدقہ کر دے ہاں قربانی کرے حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو کر ڈالو اور اپنے سر نہ مڑاؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے سر مڑا لے تو اس پر فدیہ ہے خواہ روزے رکھ لے خواہ صدقہ دے خواہ قربانی کرے بس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتو کرے بس اسے جو قربانی مجسر ہو اسے کر ڈالے جسے طاقت ہی نہ ہو وہ تین روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے اور سات روزے واپسی پر رکھے یہ پورے دس ہو گئے یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہو لوگو اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے الحج و اشکرم معلومات حج کے مہینے مکرر ہیں اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل میں لاب کرنے گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے اور اپنے ساتھ سفر کا خرچ لے لیا کرو سب سے بہتر توشہ اللہ کا ڈر ہے اور اے اکل مندو مجھ سے ڈرتے رہو یہ تھی آیت نمبر 196-197 اس کا عنوان ہے شہوت کے لیے جینے کی بجائے مقصد کے لیے جیو ان حیات میں حج سے متعلق کچھ باتوں کا تذکرہ ہے زمانے جاہلیت کے عرب بھی حج کرتے تھے لیکن حج ان کے لیے قومی رسم اور تجارتی میلہ بن چکا تھا ایک اللہ کا تصور پیچھے چلا گیا اور اس کی جگہ 313 کے قریب بچ جوتے وہاں رکھے گئے اب ہوتا کیا کہ جو حج یا عمرے پہ جاتا تو وہ اصل میں وہاں تجارت کے لیے جاتا ان کا خوب مال بکتا تھا تجارتی منڈیاں لگتی تھی اور ایسے لوگ وہاں جا کے بھی کچھ اس قسم کے کام کرتے دیکھے جاتے تھے کہ جس سے حج کی روحانیت جو تھی وہ پامال ہوتی تھی اللہ تعالیٰ نے یہاں ان ساری چیزوں کو منع کر دیا کہ جس نے حج کرنا ہے وہ تو اللہ کے لیے کرے گا اللہ کے لیے حج ہوگا کیونکہ جو شخص اپنی عام زندگی میں اللہ سے محبت کرتا ہے جب وہ عبادت کے لیے اٹھتا ہے تو اس کی ساری محبت اس عبادت میں سمٹ جاتی ہے اور حج ایسی عبادت کا ایک بہترین تجربہ ہے حج دیکھنے میں تو کچھ آداب اور کچھ مناسق کا مجموعہ دکھتا ہے لیکن دیکھا جائے تو حج کی روح کیا ہے کہ ایک ایسی حستی کا اپنے آپ کو اللہ کے آگے ڈال دینا جو ڈرتا ہے اور آخرت کی پکڑ کا اندیشہ رکھتا ہے وہ شخص جس کو آخرت سب سے بڑا مسئلہ دکھتی ہے وہ جب اللہ کے آگے چھکتا ہے تو ایسے بندے کا حج ہے ہم سب اپنے حج کو چیک کریں جو ہم نے اس سے پیچھے کر لیا زندگی میں ایک ہی حج فرض ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن جو حج میں نے کیا تھا کیا واقعی وہ مجھے اللہ سے قریب کرنے والا تھا یا وہ حج بس ایسے ہی تھا کہ ایک رسم تھا آج دیکھا جائے تو پھر اس دور میں حج ایک میلہ بن گیا آج بھی حج ایک رسم بن گئی کوئی آپ کو نماز پڑھنے میں کپڑے نہیں دیتا آپ روزہ رکھتے ہیں آپ کو کوئی جوڑے نہیں دیتا آپ حج پہ جاتے ہیں لوگ آپ کو کپڑے کیوں دیتے ہیں کبھی سوچا آپ نے آپ سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں آپ کو کوئی بادام نہیں دیتا آپ حج کرنے جاتے لوگ آپ کو بادام کیوں دیتے ہیں یہ رسم میں نے دیکھی ہے یعنی آخر سوچئے کہ حج رسم کیوں بن گیا اور وہ حج کے چکروں کے اندر تواف میں سوچتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے کس کو کیا دینا ہے اس کو فکر یہ لگاو ہے کہ لیاو ہے تو اب دینا بھی بڑھے گا ایک ساتھی تھی مجھ سے کہنے لگی کیا کروں اس رسم سے بہت جان چھوڑانا چاہتی ہو پھر بھی جب حج کے لیے جانے لگی تو سب نے جوڑے لاکے دے دیا اور کپڑے دیا اور کوئی بادام لا رہا ہے اور کوئی کچھ لا رہا ہے میں کیا کروں میں نے کہا آپ ان کے لیے کچھ نہ لائیں اگلے حج پہ آپ کو کوئی نہیں دے گا میں نے اس سے پہلے ان سے پوچھا کہ آپ نے اب کیا سوچا ہے کری نہیں اب دے کہ مجھے بھی تو لانا ہی پڑے گا اب یہ تو بری بات ہے میں نے کہا اس بات پہ قابو ڈالیں جب ہم میں سے چند لوگ اس چیز پہ فارم ہو جائیں گے کوئی مجھے برا کہتا ہے تو کہتا رہے میں نے کچھ نہیں دینا یقین کرے دو تین لوگوں کے حج کے بعد یہ رسم ختم ہو جائے گی رسمیں کبھی بھی باتوں سے نہیں ختم ہوتی ہیں عمل سے ختم ہوتی ہیں اور اگر ہم مجبور ہو کے پھر وہی کام کرتے رہے جو ہم خوشی سے نہیں کر رہے تھے تو وہ رسم کبھی بھی ختم نہیں ہوگی تو لہٰذا حج کو رسم نہیں بنانا پھر اس کے بعد اگر ایک اور چیز جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں بتائی وہ کیا ہے کہ حج کی پابندیاں تین پابندیوں کا ذکر ہے اس میں حج کی رفض فسوق اور جدال شوہر اور بیوی کا تعلق لڑائی جھگڑا اور نافرمانی اس میں سے ایک چیز وقتی پابندی ہے اور دو چیزیں ہمیشہ کے لیے پابند ہیں بندہ مومن کے اوپر پابندی یہ دو چیزوں کی کیا شوہر بیوی کا تعلق عام حالات میں جائز ہے لیکن حج کے یا حرام کے دنوں میں وہ نجائز کر دیا گیا اس کے برقس جو فسوق اور جدال ہے یہ عام دنوں میں بھی انسان کو کرنا یا اس کی اجازت نہیں یا اس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے حج میں ٹریننگ دی جاتی ہے سوال پیدا ہوتے کیوں کیا فرق پڑتا تھا اگر یہ تین کام بھی ساتھ ہی کرتے رہتے حج بھی کرتے تو یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے کو شہوت کی بجائے مقصد کے لئے جینے کی دعوت دیتا ہے ہماری زندگی با مقصد ہونی چاہیے جو بندہ اللہ کے گھر میں جا کے نہ فرمانی سے نہ بچے جو اللہ کے گھر میں جا کے نفس کے تقاضوں کو پیچھے نہ ڈال سکے اور جو بندہ اجتماعی زندگی میں آپس میں ہر وقت لڑائی جھگڑے کے اندر ہی لگا رہے تو اب بتائیے کہ وہ پھر مقصد کے تحت کیسے جئے گا حج دراصل ایک تربیت کا سفر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک شارٹ کورس کرواتے ہیں کہ وہاں جا کے تم جب چند کپڑوں میں رہ سکتے ہو تو واپس آتے ہی کیوں تمہیں پھر بیسیوں کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے جب وہاں تم نے ایک سفیت لٹھے کا کپڑا پہن لیا تو کیا تمہیں وہ کفن کیوں بھول جاتا ہے جس میں تمہیں ہر ایک نے اس میں لپٹ کے جانا ہے جب حج کے اندر تم ایک کمرے کے گھر میں رہ سکتے تھے دو چار پلیٹیں اور چار پانچ گلاس تمہارے لئے کافی تھے تو کیوں گھر آکے تمہیں ہر وقت جہی غم رہتا ہے کہ فلان رنگ کا ڈینر اب نہیں ہے اور فلان قسم کے برتن نہیں ہے اور فلان چیز میچنگ نہیں ہے کبھی کسی کو حج کے لیے جاتے ہوئے آپ نے میچنگ کرتے دیکھا کوئی ڈھونڈا کوئی کچھ کیا یہاں آکی کیوں پریشان ہو جاتے ہو اللہ دے کر لو منہ نہیں ہے مقصد نہ بناو اچھے کپڑے پہنو لیکن یہ نہ ہو کہ اچھا کپڑا نہ ہو تو تم باہر نکل نہ چھوڑ دو تم اچھے کھانے کھاؤ اچھے گھر بناو لیکن اس کو مقصد نہ بناو یہ چیزیں جب اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ بننے لگتی ہیں تو یہی انسان کو روکتی ہیں اسی لئے پھر بتا دیا کہ جس طرح حج کے سفر کے لیے کچھ سامانے سفر لے کے جاتے ہو اسی طرح وہاں تقویٰ کا زیادہ راہ بھی لے کے جاؤ ایک شخص پورے سامان کے ساتھ پورے اختمام کے ساتھ جاتا ہے اعتماد کے ساتھ جاتا ہے لیکن وہ یعنی دنیا کے سامان کے ساتھ جاتا ہے اور دوسرا اللہ پہ اعتماد کرتے ہوئے توقل کرتے ہوئے جاتا ہے کیا یہ دونوں حج برابر ہوں گے مجھے کسی نے کہا سوال پوچھا تھوڑے دن پہلے ہی کیا حج پہ جانے کے لیے نئے کپڑے سلوانہ لازم ہے میں نے کہا کیوں میری وہ حج پہ جو جا رہے ہیں اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں اسی طرح ایک ساتھ نہیں تھی حج پہ جا رہی تھی نئے سوٹکس خریدے میں نے کہا یہ سوٹکس آپ کے رکھے تو میں کہہ رہی نہیں نئے سوٹکس لے کے جائیں گے اللہ کے گھر جا رہے ہیں دل نیا لے کے جائیے اور وہاں سے آئے تو اجلاوہ دل لے کے آئیے اصل حج وہ ہے جو آپ کے ساتھ آئے گا حج سرہ سر آپ کو سفر آخرت شاد دلاتا ہے اس پہ ہمارا ایک ٹوپک ہے لبائک اللہ ہم لبائک حج کے بارے میں پانچے ٹوپک ہے اس میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ حج اور سفر آخرت لمحہ بلمحہ کبھی موقع ملے تو آپ لوگ سن سکتے ہیں خاص طور پر اس کے بعد حج کے دن جب آئیں گے رمضان کے یا آپ میں سے کوئی ابھی بھی عمرے پہ جانے والا ہو تو ضرور اس سے فائدہ اٹھا کے لے کے کہ لے کے کیا جانا ہے اور لے کے کیانا ہے ہم مال لے کے جاتے ہیں دنیا کی چیزیں یہاں سے اٹھا کے جاتے ہیں اور وہاں سے بھی دنیا ہی اٹھا کے آتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے حج کو زندہ کر دے پھر آخر میں دیکھیں ہم نے اکلمندوں کی بات دیکھی اس پہ بات کروں گی یائت اس بات کی دلیل ہے کہ تقویٰ کا تعلق عقل سے ہے جتنی آپ کی عقل صحیح ہوتی ہے یعنی تقویٰ ایسی چیز ہے جس کا تعلق تک عقل سے ہے تقویٰ کوئی ظاہری شکل کا نام نہیں کوئی کپڑے پہننے کا کوئی خلیہ کا نام نہیں یہ ایک باشعور حالت کا نام ہے جو شخص شعور کی سطح پر اپنے رب کو پا لیتا ہے جس کے دل میں اپنے رب کا جلال اور اس کا جمال بھر جاتا ہے اور جس کی روح ایک لطیف سطح پر اپنے رب کو پانے لگتی ہے وہی شخص متقی ہے اور اللہ تو ہمارے دلوں کو تقویٰ تا فرما تم پر اپنے رب کا فضل دلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں جب تم عرفات سے لوٹو تو مشرِ حرام کے پاس ذکرِ الہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی حالانکہ تم اس سے پہلے را بھولے ہوئے تھے پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے طلبِ بخشش کرتے رہو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے جب تم ارکانِ حج ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذابِ جہنم سے نجات عطا فرما یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے ان کے عمال کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے وَسْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَاتِ اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں میں اشارہ ہے یامِ تشریح کی طرف چند گنتی کے دنوں میں کرو دو دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں یہ پرحیز کار کے لئے ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو جان لو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤگے یہ تی آیت نمبر 198-203 اس کا عنوان ہے حج کا سفر سفرِ آخرت کی یاد دیہانی یہاں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حج کے تناظر میں کچھ دعاوں کا تذکرہ کیا اور اصل چیز تقویٰ ہے تقویٰ اگر ساتھ ہو تو حج کے دوران کوئی معاشی ضرورت پوری کرنے کے لئے کچھ کاروبار کر لینا کچھ لین دین کر لینا اس کی رخصت ہے کوئی نہ کوئی چیز اگر آگے پیچھے ہو جاتی ہے رش ہے تواف فیلے نہیں کر سکے بال کٹوانے پڑے بال نہیں کر سکے کچھ اور کر سکے کوئی حرج نہیں ہمارا حال کہہ کہ جب حج کے لئے جاتے ہیں تو انچوں کے ساتھ چیزوں کو ناپ دیں اور اگر کوئی انیس بیس کا فرق کر دے تو ہم کہتے ہیں کہ بس جی اب اس کے بعد تو کچھ ہوئی نہیں سکتا اور آپ کو تو حج کا دم دینا پڑے گا اور حج کو ایک میکینیکل قسم کی چیز بنا لیا جاتا ہے ان آیتوں میں بتایا کیا جا رہا ہے کہ حج کی روخ نہ خراب ہو جو فضاء برقرار رہنی چاہیے وہ اللہ کے خوف کی ہے اللہ کی یاد اللہ کی نعمتوں کا شکر اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا یہ کام نہ کرو اس کے علاوہ اگر کوئی چھوٹی بوٹی بات ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا پھر عرب والوں کی ایک رواج تھا اور وہ کیا تھا کہ حج سے فارغ ہوتے تو مزدلفہ میں بیٹھ کے اپنے باپ دادا کے قصے کہانیاں بیان کرتے ان کی بہادری کے قصے ان کی جنگوں کے قصے اور اس طرح کر کر کے ایک دوسرے پر بڑائی کا اظہار کرتے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا کہ یہاں آ کے بھی تمہارے دل میں اللہ کی بڑائی اور اپنے باپ دادا کا نیچہ ہونا تمہیں سمجھ نہیں آیا تو لہٰذا اس سے تم اپنے آپ کو بچاؤ اس سے بھی بتا چلتا ہے کہ نیکی کر لینا اور اس کے بعد اپنی بڑائیاں بیان کرتے رہنا اس نیکی کو ضائع کر دیتا ہے پھر اس کے بعد دیکھیں حج میں مانگی بھی دعائیں اور دعا بندے کے دل آخرت کے بارے میں ہوتی ہیں تھوڑا سا دنیا کے لیے بھی مانگ لیتا ہے جتنے دن یہاں رہنا ہے لیکن وہ بندہ جس کا دل دنیا سے اٹکا ہوتا ہے نا اس کے دل میں دنیا سمائی ہوتی ہے پھر وہ وہاں جا کہ بھی دنیا 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 مانگتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں جاؤ صرف دنیا لے کے نہ جاؤ آخرت لے کے آؤ آخرت بھی مانگو اور دنیا اور آخرت مانگ لو تم آخرت مانگو گے اللہ تعالیٰ تم سے آخرت تمہیں دنیا بھی دے دے گا اور دنیا مانگو گے تو بڑی بات نہیں کہ وہ دنیا بھی نہ ملے ہم سب اپنی دعاوں کا رخ دیکھیں ہم اپنی دعاوں کے آئینے میں اپنا تعلق بلہ دیکھ سکتے ہیں ہم اپنی دعاوں کے آئینے میں اپنا آخرت کا غم دیکھ سکتے ہیں ہم اپنے تقویے کو چیک کر سکتے ہیں اپنی دعاوں کے رنگ میں اگر میں بغیر کسی تمہید کے موقع دیتی اور کہتی کہ سوچے ذرا کون سی خواہش ہے جو دل میں مچل رہی ہے کوئی ایک چلے اب سوچیے کون سا غم ہے جو دل کو لگاوا ہے سوچ لیں اللہ چانتا ہے کہ آپ کے دلوں میں تو انشاءاللہ بہت اچھی باتیں ہوں گی لیکن میں نے جو لوگوں سے دعاوں کی ریکویسٹ ہوتے اور کرتے دیکھا وہ یا مال کی دعایں یا اولاد کی دعایں یا گھر کی دعایں یا شوہر کی دعایں یا بچوں کے رشتوں کی دعایں اس میں کوئی دعا بری نہیں ہے نہ جائز نہیں ہے لیکن ہمیں کیوں یہی غم لگے میں ہمیں بچے کے رشتے کا تو اتنا فکر ہے ہمیں اس وقت کا غم نہیں ہے کہ اس نے بھی اللہ کی کتاب نہیں پڑی ہمیں بیٹے کی جاب کا اتنا فکر ہے لیکن ہمیں اس کا غم نہیں ہے کہ یہ فجر کی نماز وقت میں نہیں پڑتا ہمیں بچی کے گھر ٹوٹنے کا تو انتہائی صدم ہے لیکن وہ بچی جس کے گھر میں کوئی روزہ نہیں رکھتا اس کا غم نہیں ہم سب کو اپنی تمناوں اور اپنی دعاوں کے قبلوں کو بدلنا ہے تاکہ ہماری دعائیں بدلیں اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ اللہ سے یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ جو دنیا میں تیری نظر میں میرے حق میں بہتر ہے مجھے وہ دے دے اور آخرت میں جو چیز تیری نظر میں میرے لئے بہتر ہے مجھے وہ دے دے بس میری تو یہ بات ہے کہ وہ قنازہ بننا آگ سے بچا لے اس کے بعد جو تو دینا چاہتے دے دے اور اس طرح حج کا جمع ہونا بندے کو آخرت میں جمع ہونا یاد دلاتا ہے پھر بندہ دیکھتا ہے کہ واقعی میرے لئے وہاں کیا ہوگا آج حج کے میدان میں جا کے اپنی اوقات پتہ چلتی ہے آپ اپنی جگہ مسٹر منسٹر اور ایم این اے اور ایم پی اے یا عالم فاظل یا شہر کے معروف کروڑ پتی شخص کیوں نہ ہو اگر میدان عرفات میں آپ کو کوئی جاندہ نہیں نا تو لوگ آپ کو ٹھوکر رگا کے آگے چلے جائیں گے کسی کو آپ کی کوئی قدر نہیں وہاں پتہ چلتا ہے میں کتنا معروف ہوں میں کتنا مشہور ہوں اسی طرح کل جب ہم میدان مخشر میں کھڑے ہوں گے تو وہاں ہماری قیمت لگے گی اور اس قیمت کو ہم نے پھر انشاءاللہ تعالی دنیا میں بڑھانا ہے آج دنیا میں ایسے کام کرنے کہ وہاں چاہ کے ہمارے لئے کچھ ایسا مول بن جائے کہ اللہ تعالی ہم پر رحمتیں فرمائے بعض لوگوں کی دنیاوی غرص کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے حالانکہ دراصل وہ زبردست جھکڑالو ہے جب وہ لوٹ کر آتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بروادی کی کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالی کو فساد ناپسند ہے جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو تکبر اور تاثب اسے گناہ پر امادہ کر دیتا ہے ایسے کے لئے بس جہنم ہی کافی ہے یقیناً وہ بدترین جگہ ہے اور اس کے بارکس بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اللہ تعالی کی رضا مندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ تعالی اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے یہ تھی آیت نوبر 204 تو 207 ان کا عنوان ہے عملی نتائج ہمیشہ عمل سے پیدا ہوتے ہیں باتوں سے نہیں دو مختلف کردار ہمارے سامنے ہیں ان آیات میں ایک وہ شخص ہے جس کو تقوی کی دولت کے بغیر اقتدار مل گیا تو ایسے شخص کے بارے میں یاد رکھئے گا کہ جب تقوی کی دولت کے بغیر اقتدار مل جاتا ہے تو فساد پھیلتا ہے ایک ایسا شخص جس نے خوب اچھے نعرے لگا کے لوگوں سے ووٹ لیے میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا لوگوں کو اس کی باتیں بہت اچھی لگیں ان باتوں کو سن کے مان کے لوگوں نے اس کے اوپر ٹرس کیا لیکن جو ہی وہ ولی بنا جو ہی وہ حاکم بنا تو اس کی ساری کوششیں کیا تھی نسلوں کو اور کھیتیوں کو برباد کرنے کی پھر وہ ایسے پروجیکٹس بناتا تھا کہ جس سے ایک دفعہ کا بیچ دوبارہ نہ چل سکے اور پھر اس کا حال کیا تھا کہ وہ ایسے وقت میں وہ کام کرتا تھا کہ جس سے نسلیں برباد ہو جائیں اور خاص طرح پہ مسلمانوں کی نسلیں آج دیکھئے تو کیا ایسا نہیں دیکھتا کہ بعض لوگ دنیا کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو اتنے سمجھدار لگتے ہیں انٹرلیکچول قسم کی زمین و آسمان کے قلابے ملائیں گے لیکن جو ہی آپ ان سے دین کی بات کریں تو وہ ایک ڈیفرنٹ کریکٹر دیکھتا ہے ان کو ہو سکتا ہے صرف فاتحہ کا ترجمہ بھی نہ آتا ہو کیوں اس لیے کہ وہ لوگ جو لوگوں کی پسند نہ پسند کو دیکھ کر بولتے ہیں پھر وہ لوگ اپنے سامنے حق کو کوئی میار نہیں بناتے ایسے لوگ جہاں جیسا موقع ہوتا ہے ویسی بات کر لیتے ہیں جہاں دین داروں کے ساتھ بیٹھے تو دین کی باتیں شروع کر دیں دنیا داروں کے ساتھ بیٹھے تو دنیا کی باتیں شروع کر دیں ایسا لوگ جب لوگوں کے بیچ میں آتا ہے تو لوگوں کے ایک بہت بڑا مسلخ دیکھتا ہے ان کو لگتا ہے کہ واہ کیا خوب شخص ہے کیا اس کی پرسنلٹی ہے لیکن جب عملی موقع ملتا ہے تو وہ نسلوں کو برباد کرتا ہے آج کے دور میں دیکھئے تو انسانی سطح پہ حکومتی سطح پہ آپ دیکھئے کیسے نعرے ہیں انسانوں کے حقوق جانوروں کے حقوق عورتوں کے حقوق کرسیوں میزوں کے حقوق نہ جانے کس کس چیز کے حقوق لیکن عملی طور پہ جو قوانین اس وقت بنائے جا رہے ہیں کیا انسانیت کی فلاک ہے اپنے ہی لوگ ان چیزوں کی جو ایک نیگٹیو اثر ہوتے ہیں جیسے جو بھی چیزیں بنتی ہیں آج کے دور میں مثلا مثال دوں گی کہ فصلوں کو دیکھ لیجئے جو خاد ڈلتی ہے اس میں کیا اس سے پھر جو فصلیں اکتی ہیں کیا صحت کے حساب سے ٹھیک ہوتی ہیں بعض دفعہ وہی خادیں جو اپنے ملکوں میں بین ہوتی ہیں وہ دوسرے ملکوں کو بھیجی جاتی ہیں وہی لاز اپنے ملکوں میں کہیں کہ بچے پیدا کرنے پہ آپ کو فری الانسز دیے جائیں گے اور دوسرے ملکوں کب دو بچے خوشحال گھرانے پہ ڈال دیتے ہیں یہ سب کیا ہے اس وقت تک اگر آپ دیکھا جائے تو جنگ صرف میدانے جنگ میں جا کے نہیں ہو رہی ہر محاز پہ جنگ لگی بھی ہے مسلمانوں کے تو بیڈ روم تک محفوظ نہیں رہے وہاں تک دشمن پہنچ گیا کہ ان کو فیملی پلاننگ پہ لگا دو تاکہ ان کی نسلیں ختم ہو ویسے تو مسلمان ویسی کم ہیں لیکن ان کی عبادی بھی کم ہو جائے نتیجہ کے نکلا ہم بھی لوگوں کے ہاتھوں میں سمجھ لیجے کہ یہ ارغمال بن گے اور ہم نے بھی اپنے لئے یہی سوچنا شروع کر دیا پھر دوسری چیز اس حیث میں ایک ایسا کردار ہے کہ جو بظاہر کامیاب نہیں دکھتا یہ وہ شخص ہے جس کو لوگ بے وکوف کہہ سکتے ہیں جس کو لوگ بددو کہہ سکتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو اپنی زندگی اپنے رب کے نام پہ لگا دیتا ہے جو اپنی زندگی کا سوادہ اپنے رب کے ساتھ لگا دیتا ہے اس کی کوئی عادت اس کے کوئی خیالات اللہ کے راستے میں آتے ہیں تو اس کو دارنے کو پیچھے ڈال دیتا ہے اس کا مال کا کمانا اگر اس کو اللہ کے راستے سے اٹھاتا ہے تو اس مال کو پیچھے ڈال دیتا ہے اس کا گھر اس کی دنیا کی ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان ہوتی ہے اللہ کہتا ہے یہی حصل میں کامیاب لوگ ہمارے ہاں جو کامیابیوں کے میار ہیں اللہ کے ہاں کامیابی کے میار سے بالکل مختلف ہیں اللہ کی نظر میں وہی کامیاب ہے جس نے دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کے لئے لگا دیا یہ کہنا آسان ہے کرنے لگیں تو مشکل لگتا ہے تھوڑا سا کر لیں تو بالکل آسان ہو جاتا ہے بلکہ اگر میں اس کو یوں کہوں کرنے کا ارادہ کریں تو بہت مشکل لگتا ہے اپنی زندگی کو اللہ کے نام پہ لگانا سوچنے میں بہت مشکل لگتا ہے اس کے ارادے میں ہو سکتے کئی سال لگ جائیں اس کو پروف کرنے میں آپ کو کئی مہینے لگ جائیں لیکن ایک دفعہ جب آپ اس راستے میں نکل پڑتے ہیں تو پھر وہی بات ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی چند مہینے پہلے مجھے کسی جگہ جانے کا اتفاق ہوا ایک چرچ تھا وہاں کچھ لڑکیاں تھی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم اپنی زندگی کے اٹھارہ مہینے ایٹین منت جو ہیں وہ جیزیس کے نام پہ ڈونیٹ کرتے ہیں اور وہ اپنے پوری دنیا سے نکل کے وہ اس خاص خطے میں پہنچتی ہیں اور سارا دن لوگوں کو وہ وہاں اپنی گاڑیوں میں فری ائرپورٹ سے لاتے اور بٹھاتے ہیں اور پھر ان کو تبلیغ کرتے ہیں اپنے دن اور اس عرصے میں نہ وہ سیل فون جیز کر سکتے ہیں نہ اپنے گھر والوں کو فون کر سکتے ہیں نہ کوئی رابطہ کر سکتے ہیں صرف گھر والوں سے ایک خط کو یہ ایک اللاؤنس ہے جتنا وہ دے سکتے ہیں اور وہ بھی ان کے مینجمنٹ کے لوگوں کے تھرو واپس آتا ہے میں کہا کیا کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کہتی یعنی اپنی گاسپل جو اس کو پوموٹ کرنے کے لیے پھر یہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے ان لڑکیوں کو مل کے ہم مسلمان کہاں سوئے میں ہم تو اتنے فارغ ایسے لگتا ہے کہ ساری دنیا کے اندر امن اور چین ہو گیا آج ہمیں اپنی نفس اپنی جانے اللہ کے لیے لگانی کیوں مشکل لگتی ہیں ہم تو اپنے بستر سے اٹھنا مشکل سمجھتے ہیں ہمیں تو اپنی پسند نا پسند میں تھوڑا سا خلل لگتے تو ہم سوچتے ہیں یہ کام ہمارے کرنے کا نہیں ہم مسلمان کب ڈیووٹ ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑ دیا تھا ایک فیرانے میں چھوڑ دیا آج ہم اپنے گھروں میں رہتے ہوئے ہم اس دین کو سیکھنا نہیں بسند کرتے ہم ان چیزوں کے ساتھ نہیں چھوڑتے اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہماری زندگی میں بھی اللہ کا دین اتنا اہم ہو جائے کم مسکم کچھ مہینے کچھ سال تو ہم ڈیووٹ کریں تاکہ ہم اس پیغام کے رس کو پاسکیں اور محسوس کریں کہ اس کے بعد پھر زندگی کے اندر خوبصورتی کتنی آتی ہے اور اسی بات کا اگلی آیتوں میں اظہار ہے کیا اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابداری نہ کرو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے بھی فسل گئے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ عبر کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں سل بنی اسرائیل اکم آتیناہم من آیات بیجینا بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے کس قدر روشن نشانیاں عطاہ فرمائیں اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی وہ ایمان والوں سے ہنسی مزاق کرتے ہیں حالانکہ پرہیزکار لوگ قیامت کے دن ان سے عالی ہوں گے اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے یہ تھی آیت نمبر دو سو آٹھ سے دو سو بارہ اس کا ٹاپک ہے اندر تشریف لائیے یہاں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک کمرے سے نسبت دی اور کچھ لوگ جو آدھا دین رکھتے ہیں جو آدھا اسلام چاہتے ہیں ان کو تشبیح دی ہے ان لوگوں سے جو دروازوں میں کھڑے ہوتے ہیں اس کو اگر آپ پریکٹیکلی تصور میں لائیں اور سوچیں کہ کوئی کمرہ ہے اس کے اندر کچھ لوگ ہیں اور کچھ لوگ آ کے دروازے میں کھڑے ہو گئے بات میں پیچھے سے آنے والے کیا سوچیں گے کہ کمرہ بھر چکا ہے یا کوئی اندر گڑھ بڑھ ہے اور اب ہم باہر اندر نہیں جا سکتے دروازوں میں کھڑے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں وہ 24 آورز کے مسلم نہیں بننا چاہتے وہ اپنی پوری زندگی کو اسلام والی نہیں کرنا چاہتے وہ مسجد میں جا کے تو مسلم بننا چاہتے ہیں لیکن اپنے گھر میں جا کے وہ کچھ اور بن جاتے ہیں یہ وہ لوگ جن کی تجارت جن کے گھر جن کے ادارے جن کے تعلیم ادارے یہ تو اسلام والے نہیں ہوتے لیکن چند خاص جگہوں کو وہ اسلامک جگہوں کا نام دے کے وہاں مسلمان بن جاتے ہیں ایسے لوگ پھر دوسرے لوگوں کو اسلام کی طرف آنے سے روکتے ہیں آج لوگوں کو اسلام کی طرف آنے سے روکنے والا اسلام نہیں ہے مسلمان ہیں میں نے ایک نان مسلم کا کال پڑھا کہ میں کتنا پہلے مسلمان ہو چکا ہوتا لیکن میرے اسلام کی طرف آنے سے روکنے والے مسلمان میں ان کے کردار میں ان کے روائے میں ان کے دو رخے پنجو ہیں اس کو دے کے سوچ میں پڑا ہوتا کہ میں اس دین کو قبول کروں کہ نہ کروں تو یہاں اللہ تعالی ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ اسلام میں پورے کہ پورے داخل ہو جاؤ دو طریقے ہوتے ہیں اسلام کو اختیار کرنے کے ایک ہوتا ہے اپنے فوائد اور اپنی مسئلہتوں کا تحفظ کر کے اتنا اسلام لیں گے جس سے ہمارے بینفٹس خراب نہ ہو جس سے ہماری زندگی پہ کوئی اثر نہ آئے اور کوئی چھوڑنا نہ پڑے اور ایک اسلام وہ ہوتا ہے کہ جب انسان یہ کہے کہ قیمت ہو نفع کی یا نقصان کی لینا پڑے یا دینا پڑے میں نے تو ہر حال میں اسلام کو قبول کرنا ہے جو پہلی قسم کے لوگ ہیں اس کو اللہ تعالی منافق کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کناروں پہ رہتے ہیں سورہ حج میں بھی پڑیں گے ان کو کنارے پہ کھڑے وے شخص سے تشبیح دی اللہ تعالی کیا چاہتے ہیں کہ تم مسئلہتوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ جو کرنے کو کہے اس کو کر لو جو چھوڑنے کا حکم دے اس کو چھوڑ دو جو اللہ کی پسند ہے وہ تمہاری پسند بن جائے شرطیں لگا کر اسلام کی طرف مت آؤ تمہیں ایسی چیزیں جو نہیں پسند کرو اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے ورنہ یاد رکھو اللہ تمہیں بھی چھوڑ دے گا اور تمہارے دین کو بھی چھوڑ دے گا اللہ کو تو ہنڈرڈ پرسنٹ اتات چاہیے ہم اپنے لیے کوئی ادھوری چیز پسند کرتے ہیں کوئی چاہتا ہے کہ اس کو عادی پہ ملے کوئی چاہتا ہے کہ اس کو عادہ کھانا ملے دوسروں کو پورا عیسہ ملے آپ کو ہاف میل ملے کوئی ادھورا گھر چاہتا ہے کوئی ادھوری محبت چاہتا ہے تو پھر اللہ کو کیوں ادھوری دیتے ہیں اللہ تعالی چاہتا ہے کہ دروازوں میں نہ لٹکو راستے خالی کرو کتنے لوگ باہر کھڑے ہیں وہ اسلام کے اندر داخل ہو سکتے تھے وہ مسلمانوں اگر تم نے اپنے اسلام کو پنایا ہوتا تم اپنے مفادات کی کا تحفظ چاہتے ہو کہ یہ دیا جائے اس کی شورٹی دی جائے پھر اسلام میں آوگے تو رہو اللہ کو کوئی پروانی سورت مائدہ میں آپ پڑھیں گے تم میں سے جو اپنے دین سے پھرتا ہے شوق سے پھرے اللہ کو پروانی اللہ اور لوگوں کو لے آئے گا اور آج دیکھئے کہ جو پیدائشی مسلمان ہے وہ تو کناروں پر کھڑے دکھتے ہیں لیکن وہ شخص جو شہور کے ساتھ مسلمان ہوتا ہے جو سمجھ کے کنورٹ ہوتا ہے وہ کیسا پیارہ داخل ہوتے ہیں وہ ایک ایک چیز میں غور کرتے ہیں وہ کھانے میں پینے میں پہننے میں اوڑنے میں پھر وہ سیکھتے ہیں مسلمان ہوتے ہی وہ چلے جاتے ہیں بڑی بڑی یونیورسٹیز میں اور وہاں چند سال لگا کے آتے ہیں وہاں جا کے عربی سیکھتے ہیں وہاں جا کے نمازیں سیکھتے ہیں اور پھر وہاں جا کے پھر وہ پلٹ کے آتے ہیں اور دوسروں کو اسلام سکھاتے ہیں آج جو ہمارے اردگر جتنے انگلیش سپیکرز ہیں ان میں سے مجورٹی کون ہے کیا پیدائشی مسلم ہیں آج ہم پیدائشی مسلمان تو خوش فہمیوں کا شکار ہے ہمیں اپنے گھر بنانے کی فکر ہے ہمیں غم یہ ہے کہ ہماری ایکانومی ڈھوب رہی ہے ہماری بزنس ختم ہو گیا ہمیں اس کا غم غم ہے کہ اسلام کی طرف آنے والے کتنے لوگ جو ہیں وہ پیچھے ہو گئے تو پیچھے حج کا ذکر تھا یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام میں داخل ہونے کا ذکر کرتے ہیں ہمارے سامنے پیچھے دعوں کا ذکر تھا ربنا تینا فی الدنیا حسنا اور پھر آخرت کی حسنا ساری باتوں کو جمع کر لیں خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارا دل برائیوں سے دور ہو اور نیکیوں کی رغبت آجائے اور پورے کے پورے اسلام میں آجو شرطوں کو چھوڑ دو اور پوری محبت اللہ کو دے دو دیکھئے وفاداریوں کی تقسیم انسان کو شرق کی طرف لے جاتی ہے کچھ وفاداری اللہ سے ہو اور کچھ شیطان سے ہو تو بندہ بازوہ شرق تک پہن جاتا ہے ایسے ہی لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا منظر سامنے کرایا کہ ذرا غور تو کرو جب اللہ تعالیٰ سامنے آئے گا پھر مانو گے آج تمہیں اللہ تعالیٰ غیب کے پردے میں چھپا ہوا نہیں دیکھتا تو کیا پھر آخری دن مانو گے نہیں آج ہی مان جاؤ اور وہ لوگ جو اللہ کو آج مان لیں گے کل پھر وہ پریشان نہیں ہوں گے جو بہت بڑی رکاوٹ لوگوں کو لگتی ہے وہ یہ کہ لوگ اپنا مزاق نہیں اڑوانا چاہتے آج بھی دیکھئے نماز پڑھ لیں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا لوگ پڑھیں گے عمرہ کر لیں حج کر لیں یہ سب آسان ہے لیکن جو ہی اسلام کی وجہ سے آپ کو اپنا کوئی گھٹ اپ چینج کرنا پڑتا ہے جس سے لوگوں کے مزاق اڑانے کا ڈر ہو تو فوراں آپ ڈیفنسیف ہونے لگتے ہیں مزاق اڑانے کی کئی قسمیں ہوتی ہیں مثلا کوئی دین پہ آتا ہے تو لوگ اسے ہمدردی کرتے ہیں ہائے کیا ہو گئے بچاری شکل ہی بدل گئی رنگی روپ نہیں رہا اس کو تو اپنی کو ہوش ہی نہیں رہی اچھا یہ آپ سمجھتے ہیں یہ آپ کے ہمدرد ہیں وہ ہمدرد نہیں ہوتے وہ دوست کے روپ میں دشمن ہیں اسی طرح مزاق اڑایا جاتا ہے لوگوں کو کم اکل سمجھ کے یہ دیکھو بدل کیا باتوں میں لگ گئے پتہ نہیں کس کی باتوں میں آگئے اب ان کو ایک ہی جنون ہے ہر وقت قرآن ہر وقت قرآن پھر اسی طرح آپ دیکھئے بعض دفعہ مزاق اڑایا جاتا ہے کھل لم کھلا یہ سارے مزاق اڑانے اگر کوئی بندہ اللہ کے لئے برداشت کر لے گا تو اللہ اس کو اپنے راستے میں چن لے گا پورے یقین سے اللہ کے دین میں داخل ہوا کریں پورے کانفیڈنٹ رہیں کہ جو میں کر رہی ہوں وہ بہترین ہے میں کتنی مطمئن ہوں تمہیں کیا پتا اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ تمہیں نہیں دیا جس وقت ہمارے اندر یہ پختگی آ جاتی ہے تو وہ مزاق اڑانے والے جو ہوتے ہیں ہمارا وہ ڈیفنسیو ہونے لگتے ہیں تو کبھی ڈیفنسیو نہ ہوا کریں اپنے باڈی ایکشن سے ایک ایک چیز کے اوپر آپ اپنے آپ کو مطمئن رکھا کریں کہ میں اپنے رب کے دین پہ ہوں اور میں سچ پہ ہوں میں حق پہ ہوں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ مزاق پھر اڑانے والے خود بخود آپ سے مایوس ہو جائیں گے آگے دیکھیں ایک اور بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے والا اور ٹرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی عمر کا فیصلہ ہو جائے اور صرف انہی لوگوں نے جو اسے دیے گئے تھے اپنے بس دلائل آ چکنے کے بعد آپس کے بغض اور انات کی وجہ سے آپس میں اختلاف کیا اس لئے اللہ پاک نے ایمان والوں کو اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیط سے رہبری کی اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سیدھی رخ کی طرف رہبری کرتا ہے کیا تم یہ گمان کیے بیٹے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچیں اور وہ یہاں تک جھن جوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے اللہ کی مدد قریب ہی ہے یہ تھی آیت نمبر ایک دو سو تیرہ سے دو سو چودہ ٹو تھرٹین ٹو ٹو فورٹین ان کا عنوان ہے اختلافات کو بھلا کر اللہ کی پکار پر لبائک کہیے بہت بڑی حقیقت ہے ان آیات میں اور وہ کیا کہ لوگ ابتدا میں ایک ہی دین پر تھے لیکن بعد میں اختلافات ہوئے اختلاف کب ہوئے جب عقیدتوں کے محور بدل گئے جب تک سب کی محبت اور عقیدت اللہ کی ذات سے تھی تب تک سب لوگ ایک تھے شرک نہیں تھا لیکن جب بیچ میں دوسرے لوگ آگئے تو شرک پھیل گیا اللہ تعالیٰ نے اسی اختلافات کو دور کر کے ایک دین دے دیا ہر دور کا دین ایک ہو سکتا ہے اگر سب کی ہمدردیاں اللہ کی ذات کے ساتھ ہو جائیں ہمیشہ لوگ دین میں مختلف کب ہوتے ہیں جب دین کی کتابوں کی تشریح کی جاتی ہے ہر بند اپنے ذہنی سانچے کے مطابق ایک تصور قائم کرتا ہے اور اسی کو پھر ٹھیک سمجھنے لگتا ہے اور رائے کا اختلاف دین کا اختلاف بن جاتا ہے ایسے وقت میں وہ شخص جو حقی تلاش میں ہو جو اللہ کو پانا چاہے وہ اختلافات کو بھول کر اللہ کی دعوت پہ لبائی کہتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دوسری طرف اتنے زیادہ جڑ چکے ہوتے ہیں ان کے مفادات اتنے ہوتے ہیں کہ ان کے دل مان بھی جائیں کہ حق کی دعوت کو قبول کر لیں اس کے بعد جو زد کی نفسیات میں آکے اس کو قبول نہیں کرتے ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ بات دکھا دے گا کہ جب حق تمہارے پاس آیا تھا تو تم نے اس کو جھٹلا دیا تھا اس دن پھر ان کی خوش فہمیوں کی ساری عمارت گر جائے گی اور وہ اپنے آپ کو کامیاب لوگوں سے دور پائیں گے اگلی آیت میں ہم خصفت و منتد خلال جنہ کی بات کی گئی حقیقت چیہ ہے کہ دین کے راستے میں مشکلات آتی ہیں لیکن منافق پر دین کی ازمائشیں کبھی نہیں آئیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو پہلے ہی پیچھے کا دروازہ کھول گیا تا ہے اسکیپ روٹ تو اس نے کھلا رکھا ہوتا ہے پیچھے ہم نے بات دیکھی کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جب انسان دین میں پورا داخل ہونے لگتا ہے تو کھوڑی سو اس کے ازمائشیں گڑھ بڑھ شروع ہو جاتی ہے لوگ بے چین ہونے لگتے ہیں پھر اپنوں کی طرف سے ازمائشیں آتی ہیں پریشانی آتی ہیں اس پہ جو جم جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہے شخص جس کے بارے میں کہا جائے اگر ہمارے اوپر کوئی ازمائش نہیں آتی تو سمجھ لیں کہ کھوڑ اگر سب ہمیں اچھا کہہ رہے ہیں تو اس گھنٹ کے کچھ گڑھ بڑھ ہے جب مخالفتیں آتی ہیں تب ہی پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے اللہ کے دین میں سچے ہیں اور کتنا اس کو لے کے چلنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین میں خالص کر دے آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کیلئے ہے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے اور جو کچھ تم بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا خوب علم ہے تم پر جہاد فرض کیا گیا حالانکہ وہ تمہیں دشوار معلوم ہوتا تھا ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور دراصل وہی وہ تمہارے لیے بھلی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو حقیقی علم اللہ ہی کو ہے اور تم محض بے خبر ہو یہ تھی آیت نمبر 215 سے 216 اس کا عنوان ہے زندگی کی بجائے موت کے مسئلے کی فکر کرو یہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کی کیفیت بتا دی گئی کہ جو بھی خرچ کرو گے نیکی کے لیے ماں باپ رشتہ داروں یتیموں مسکینوں پہ کرو گے تمہیں فائدہ ہوگا اسلام یہ بتاتا ہے کہ انسان کے مال پہ صرف اس کا اپنا حق نہیں ہمارے ہاتھ تصور کے ہے کہ جو جتنا زیادہ کمالے وہ اس کا ہے جو نہیں کمارا وہ بھوکا سوئے جس نے زیادہ کمالی اس کے فالتو بھی ہے تو رکھ دو کیونکہ یہ میرا ہے اسلام کا یہ نظریہ نہیں ہے اللہ نے دولت کی جو بانٹ رکھی ہے اس کے اندر گردش جاتا ہے کسی کو زیادہ مل گیا کسی کو کم مل گیا کم والا بھوکا مر جائے گا جس کو زیادہ دیا اس کا مال ایک ٹیومر بن کے اس کے اندر اٹک جائے گا اگر اس نے اس کو جمع نہ کیا جس طرح جمعوے خون کو نالیوں سے گزارنا لازمی ہوتا ہے خون کی گردش کے لئے اسی طرح مال کو بھی گردش میں رکھنا لازمی ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو امن اور چین ملے تو اسلام مال کے اندر دوسروں کا حق دیتا ہے اس کے ساتھ ہی پھر دوبارہ جہاد کی بات آئی اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ وَهُوَ قُرْحُ اللَّكُمْ تمہیں نا پسند ہے یہ کس کو کہا جا رہا ہے صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام کو جنگ کے رسیہ نہیں تھے اللہ کے نبی نے یہ دین کوئی تلوار کے ذریعے سے نہیں پھیلایا بلکہ اس لیے پھیلایا کہ محبت کے ساتھ پھیلایا اخلاق کے ساتھ پھیلایا اور یہاں ایک بہت بڑی حقیقت بتا دی شاید تمہیں کچھ چیز نا پسند لگے وہ تمہارے حق میں اچھی ہو زندگی میں دیکھتے ہیں کتنی چیزیں ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں لیکن ہمارے حق میں اچھی نہیں ہوتی خوب سونا اچھا لگتا ہے لیکن وہ ہماری صحت کیلئے خراب ہے خوب کھانا اچھا لگتا ہے لیکن وہ ہماری صحت کیلئے خراب ہے میٹھا اچھا لگتا ہے لیکن وہ خراب ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بات بتا دی کہ اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لو بعض دفعہ انسان کی زندگی میں ایسے مرحلے آ جاتے ہیں کہ اس کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ سے آتی ہوئی وہ اس کی حکمت جاننے کی کوشش کرتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا منکر ہو جاتا ہے اس کو بات سمجھ نہیں آتی تو لہٰذا جو ہوتا ہے اس کو اللہ کی رضا سمجھو اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے حق میں سوچ جاتا وہ ہی بہتر ہے تم جو اپنے آپ کو سمجھتے ہو وہ بہتر ضروری نہیں کہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو اور یقین کریں جس کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ اللہ جو تُو جانتا ہے وہی بہتر ہے جو تیری نظر میں بہتر ہے وہی دے تو اس کے بعد اس کا دل مطمئن ہوگا اسی کا اظہار اس تخارے کی دعا میں بھی ہم کہتے ہیں تُو جانتا ہے اور میں نہیں جانتی یہ ایسی لگتا ہے کہ جیسے انسان اپنے سارے معاملے اپنے رب کے ہاتھ میں دے دے لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بات پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے لیکن اللہ کی راہ سے روکنا اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے یہ لوگ تم سے لڑائی بڑائی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مریں ان کے عمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو جائیں گے یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اس کے بارکس ان اللہ سین آمنوا واللہ سینہا جروا واللہ سینہا جروا وجاہدوا فی سبیل اللہ البتہ ایمان لانے والے ہجرت کرنے والے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمتِ الہی کے امیدوار ہیں اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے یہ تھی آیت نمبر 217 سے 218 ان کا عنوان ہے اللہ کی رحمت کے امیدوار کون کہتے تو سبھی یہ نا کہ اللہ کی رحمت ہوگی لیکن امید کون کرے گا ایمان لانے والے ہجرت کرنے والے اور جہاد کرنے والے یہ تین بڑے بڑے کام کر لوگے تو پھر اللہ کی رحمتِ تمہارے شاملِ حال ہوں گی اور اس سے اوپر پھر وہی کتال اور شاہر الحرام کی بات تھی جس پہ بات پہلے گزر گئی اللہ تعالی ہمیں یہی سکھانا چاہتا ہے کہ اپنے رسم و رواد اور اپنے باپ دادا کے طریقوں کو اتنی اہمیت نہ دو کہ ان کی ذرا سی بات ادھر ادھر ہو جائے تو تم مردنے ماردنے پہ آجو بعض دفاربوں میں اس بات پہ بھی جنگ و جدل ہو جاتا تھا کہ کسی نے ایک کے باپ کو کچھ کہہ دیا کسی نے دوسرے کو کچھ کہہ دیا ہمیں اس بارے سارے سبق حصے سے جو سبق لینے وہ یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر ایمان والوں کو اپنے گھر چھوڑنے پڑیں دین پہ قائم رہنے کے لیے جہاد کرنا پڑے تو کرنا پڑے گا اس لیے کہ اس کے بغیر کوئی اور چارہ نہیں اور ایک ہجرت تو ہر ایک نے کرنی ہے اور وہ اس دنیا کو چھوڑ کے آخرت کے میدان میں جانا ہے اللہ کرے کہ وہ چیز جو کل زبردستی ہم سے ہونے والی ہے ہمارے مال ہمارے گھر سب چھٹنے والا ہے جو زبردستی کل چھٹے گی آج ہم اپنی خوشی سے اللہ کے راستے میں دے دیں تاکہ اس کی کوئی قیمت پڑ جائے لوگ آپ سے شراب اور جوے کا مسئلہ پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ حاجت سے زائد چیز اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے کام صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو فی الدنیا والآخرہ امور دینی اور دنیاوی میں یعنی دین کے اور دنیا کے امور کو اور تجھ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے تم اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں بدنیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب چانتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشفقت میں ڈال دیتا یقیناً اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے یہ تھی آیت نمبر دو سو انیس سے دو سو بیس ٹو نائنٹین ٹو 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 انٹی ان کا عنوان ہے چھوڑ دو ہر اس چیز کو جس میں نفع کم ہے اور نقصان زیادہ بنیادی طور پر یہاں شراب اور جوے کو بنیاد بنا کے صرف ذہن سازی کی گئی ابھی کوئی آخری حکم نہیں وہ معاشرے جہاں یہ چیزیں عام تھی وہاں ایک اصول دے دیا کہ ٹھیک ہے اس میں نفع ہے تھوڑی دیر کے لیے تمہیں سرور مل جاتا ہے تم دنیا کے ہنگاموں سے دور ہو جاتے ہو اور جوے کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اچانک تمہیں مال مل جائے لیکن یہ یاد رکھنا کہ آخر اس کا نقصان بڑھا ہے یہ پہلی آیت تھی جو حرمت شراب کے تناظر میں نازل ہوئی اور اصل میں یہ ذہن سازی تھی یہی اسلام کا اصول ہے کسی کی کوئی برائی چھڑوانی ہے تو اس کو لمحہ لمحہ کر کے چھڑاؤ جو بنیادی باتیں ہمیں اس آیت سے سکھائے گی وہ کیا ہے پہلی بات ہے کہ کسی چیز کا نقصان اگر اس کے نفع سے زیادہ ہو تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے دوسری بات ہم نے اس میں سیکھی کہ اپنی واقعی ضرورت سے زائد جو مال ہو اس کو اللہ کے راستے میں دینا چاہیے لیکن یاد رکھئے کہ یہ عظیمت کا راستہ ہے اس سے پیچھے گزر چکا کیا خرچ کریں تو وہاں جواب دے دیئے کس پر خرچ کرو تو مال کے بارے میں اسلام کا نصریہ کیا ہے کہ دو طریقے ہوتے ہیں زندگی گزارنے کے ایک ہوتے ہیں جو فرائز کی سطح پر جیتے ہیں بس ان کو 33 نمبر لینے ہیں سو میں سے 33 آگے پاس ہوگئے جنت مل جائے گی کچھ کہتے ہیں وہ کم پر کمپرومائز نہیں کرتے ان کو سو میں سے سو ہی چاہیے یہ عظیمت کا راستہ ہے عظیمت کا راستہ کیا اور جو اللہ کے نبی نے اپنے لئے بھی اختیار کیا تھا کہ ضرورت سے زائد تو کیا اپنی ضرورت کا بھی خرچ کر دیتے تھے کیا آپ کے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا دو دو مہینے تک آپ کے گھر میں چولا نہ جلتا حالانکہ آپ کے آٹھ نو گھر بھی تھے یہ عظیمت کا راستہ ہے یہ ہے علی الاف والا راستہ لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے اگر کوئی اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں ضرورت کے بعد دوسروں کے حقوق ادا کر دیتا ہے تو اس کی بھی رخصت ملتی ہے جس نے جتنی اوپر جانا ہے اس کو وہیں کا راستہ ڈھوننا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے راستے میں آنے والی چیزیں اگر اللہ کے دین پر رکنے یا عمل کرنے پر رکاوٹ بنتی ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کے دفتر میں جمع کرا دیں تاکہ کل جنتوں میں مل جائیں پھر اگلی چیز ہم نے اس میں سیکھی اور وہ کیا تھی کہ باہمی معاملات میں ان طریقوں سے بچنا جو کسی بگاڑ کا سبب بن سکتے ہو اور ان کو اختیار کرنا ہے جو اصلاح پیدا کرنے لے ہو بعض دفعہ دین کے نام پہ بھی کچھ ایسے کام کیا جاتے ہیں کہ جس سے فائدہ نہیں ہوتا بعض دفعہ اس سے نقصان زیادہ ہوتا ہے لیکن لوگ پھر بھی اسی کو کرتے ہیں اللہ کرے کہ ہم دین کے معاملے میں وہ سارے کام کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی بھی ہو اور جس سے نقصان سے زیادہ نفع سے زیادہ نقصان ہو بعض دفعہ کچھ ایسے کام کر لیا جاتے ہیں دین ایسی تقریبات جو ہوتی ہیں ان کو رکھا جاتا ہے یا ایسے جلسے جلوس کے جس سے فائدے کی وجہ نقصان زیادہ ہوتا ہے تو ایسی تمام چیزوں سے ایوائٹ کرنا ہے اصل بات جائے کہ جو آخرت کیلئے جئے گا اس کو تڑپ ہوگی نہ اس کا مال فالتو لگے گا نہ اس کا وقت فالتو لگے گا وہ اپنی زندگی کے ایک ایک منٹ کو بچائے گا اور اپنے ایک ایک پہنی کو بچائے گا کہ یہ آخرت کے دفتر میں جمع ہو جائے تاکہ پھر میں وہاں جب جاؤں تو میرے پاس کچھ نہ کچھ معامل چیز ہو جس کو میں وہاں استعمال کر سکوں وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُوْمِنَّا یہاں سے آگے اب شادی بیعت تلاق اور اس طرح کے مسائل آ رہے ہیں جن کا خاص طور پر تعلق خواتین سے ہوتا ہے فرمایا وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِقَاتِ اور شرک کرنے والی عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لائیں تم نکاح نہ کرو ایمان والی لونڈی بھی شرک کرنے والی ازاد عورت سے بہت بہتر ہے گو تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لئے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں وَيَسَّلُونَكَنِ الْمَحِيدِ آپ سے حیث کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے حالت حیث میں عورتوں سے الگ رہو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اب اپنے لئے نیک عامال آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے یہ تھی آیت نمبر دو سو اکیس سے دو سو تئیس اس کا عنوان ہے نکاح ایک بامقصد تعلق یہاں ہم نے دیکھا کہ نکاح کی بات کی گئی حقیقت یہ ہے کہ جب ایک مرد اور ایک عورت کا آپس میں تعلق بنتا ہے تو یہ تعلق صرف شہوت کا نہیں ہوتا ایک بامقصد ہے نکاح کا ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ کہہے کہ بچے پیدا کیے جائیں اور ایک کمپینینشف ایک دوستی کی کیفیت ہو لیکن جہاں شادی ہونے سے پہلے سے لے کے شادی ہونے کے بعد تک ایک لفظ غالب ہو اور وہ ہو لست شادی وہاں کرنی ہے جہاں پسند ہے لوف میریج پسند ہے ارینج میریج پسند نہیں شادی ویسے کرنی ہے جیسے اپنا دل چاہتا ہے اس میں کوئی اسلام کی ہٹ ٹوٹتی ہے تو ٹوٹتی جائے شادی کے بعد ویسے رہنے ہے جیسے اپنا دل چاہتا ہے اسلام کے قانون اور ذابطے نہیں پوچھنے تو یاد رکھئے کہ پھر ایسے معاشروں میں امن اور چین نہیں ہوتا آج کے دور میں عورت کو جس طرح سے گلمرائز کیا گیا وہ کیا ہے کہیں اس کو پھول کہا گیا کہیں اس کو تطلی کہا گیا کہیں اس کو چاند کہا گیا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن سے کوئی کہیں کھڑا ہوا بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے کسی کو کچھ کرنا نہیں پڑتا اور آپ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے لگا کہ عورت ایک ایسی چیز بن گئی جہاں جو مرضی فائدہ اٹھائے اس کے برعکس اسلام نے عورت کو یہاں کھیتی قصہ تشبی دی عموماً خواتین اس چیز سے نراز ہوتی ہیں کہ ہمیں کھیتی کیوں کہا گیا لیکن اصل میں بتایا یہ گیا کہ جس طرح ایک کسان کو اپنی کھیتی سے محبت ہے کھیتی کو اگانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے ذمہ داری کا احساس ہے تو اسی طرح عورت کوئی پبلک پارک نہیں ہے کہ جو وہاں آئے اور فائدہ اٹھا کے اور چلا جائے بلکہ جس کو اس سے فائدہ اٹھانے اس کو کچھ ذمہ داریاں نبھانی پڑیں گی اس کو کچھ لائیبیلیٹیز لینی اور دینی پڑیں گی اور یہی کھیتی کے ساتھ تعلق ہے کسان اپنی کھیتی کو ویران نہیں کرتا اس کی حفاظت کرتا ہے اس میں بیج ڈالتا ہے اس سے محبت کرتا ہے اسی طرح ایک مرد قوام ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خیال رکھے اور کسی دوسرے کی نگاہوں کو اس کی طرف آنے نہ دے پھر اگلی بات جو تھی شوہر اور بیوی کے تعلق کی طرف تھی تو یہاں ایک اصول یاد رکھے گا کہ جو ازاد جس مقصد کے لئے بنے ہو اس کو اسی مقصد کے لئے استعمال کرنا چاہیے اللہ تعالی نے شوہر اور بیوی کے تعلق میں کچھ پابندیاں لگائیں جو ساری کی ساری عورت کے حقوق کے متعلق ہیں بیریٹس میں عورت کو جوس نہ کرو اس کا تعلق کس سے ہے مرد کی خواہش سے دیکھا دے پھر تو ہونے دو لیکن عورت کی تکلیف کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مزاج کے چڑچڑے پن اور اس کو جسمانی تکلیف سے بچانے کے لئے اللہ تعالی نے یہ حکم دیا کیا پھر بھی ہم کہیں گے کہ عورتوں کو حقوق نہیں دیئے گے کیا اسلام عورتوں کا ہے یا مردوں کا ہے اللہ تعالی نے سب سے زیادہ عورت کو حق دیئے اور یہاں یہی بات ہے باقی رہ گئی بات کہ عورت اور مرد کے جو دین کا فرق ہے کہا کہ یہاں مشرقوں سے نکاح نہ کرو تم مشرقوں کو نہ دو اور نہ بیوی کسی عورت کا کسی مشرق مرد سے نکاح کرو اور نہ ایک مومن مر جب وہ اپنے لئے ایک غیر مسلم عورت کو پسند کرے اس کی وجہ کیا ہے آپ دیکھئے کہ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ المرو علا دینی خلیلی ہے آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے اور سب سے گہری دوستی جوتی وہ شوہر اور بیوی میں ہوتی ہیں وہ اتنے ہم راز ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ کو بھی جانتے ہیں ایک دوسرے کی شارٹ کمینز کو بھی جانتے ہیں اب جب ایک جوڑا ایسا بنتا ہے کہ جن کے اندر عقیدے کی موافقت نہیں ہے مثلا عقیدہ نہیں ملتا اب عقیدے کو میں یہاں دین کہلوں یا اعتقاد کہلوں وہ جو بھی ہے اب دو صورتوں میں ایک چیز کا قتل ضرور ہوگا خوش رہنا چاہتے ہیں تو ایک کو اپنا عقیدہ چھوڑنا پڑے گا اور اگر عقیدہ رکھتے ہیں تو گھر ٹوٹ جاتا ہے جہاں ایک جوڑا مومن ایک میں مومن ہے اور ایک غیر مومن اب وہ ایک دوسرے کے دین پہ کمپرومائز کر بھی لیتا ہے تو گھر برواد ہوگا یعنی کمپرومائز کرے گا تو دین برواد ہوگا اور نہیں کرتا تو گھر برواد ہوگا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ گھر جو ہوم سویٹ ہوم تھا جو گھر جنت تھی وہ گھر جو ہے وہ جہنم بن جائے گی اسلام نے بات میں آنے والی پریشانیوں سے بچانے کے لیے کیا کیا کہ تم ایسی جگہوں کو چھوڑ دو ہوتا کب ہے جب عورت کو ٹتلی بنا کے پیش کرتے ہیں جب اڑتی بھی خوبصورت عورتیں دکھتی ہیں تو لگتا ہے کہ بس یہی ہیں سیند اسلام نے پہلے ہی عورت کو وہ سارے احکامات دے دیئے کہ جس پہ پابندی کرنے کے بعد کسی غیر مرد کے دل میں اس کا خیال ہی نہیں آئے گا شوہر ہی اپنی بیوی سے فائدہ اٹھائے گا جب ایک عورت کا حسن اور اس کی خوبصورتی اور اس کا سب کچھ اس کے سب کے لئے کھلا پڑا ہے تو پھر کون نہیں چاہے گا کہ مشرقوں سے نکاح کریں آج ہم یہ مسئلے تو پوچھتے ہیں کہ کیا ہندو لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے اور یقین کریں پہلے لوگ نون مسلم ہیں کرسچین جیوز کا پوچھتے تو اب ہندو اور اس کے علاوہ اور چیزوں کا پوچھتے ہیں کر رہے شادی لڑکا کیا کریں میں پوچھتی ہوں یہ کہاں سے ہوتا ہے یہ ہندو لڑکیاں کیوں پسند آتی ہیں میں نام اس لئے بار بار لے رہی ہوں کہ ہمارے ہاں سب سے معروف کلچر جس کو ہم اپنی انٹرٹینمنٹ کے نام پہ دیکھتے ہیں وہ انڈین کلچر ہے اور جب انڈین کلچر کو آپ دیکھتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے آپ دیکھ لیجئے جن لڑکیوں نے چلے شادی تو نہیں کی جاکہ پوچھئے کتنوں کے ذہنوں میں انڈین ہیروز جو ہیں وہ آئیڈیل بنے بیٹھے نام لے کے پوچھئے کون کس پہ مرتی ہے کون کس پہ مرتی ہے اور کن کن لڑکوں نے کن کن ہیروینوں کو اپنے خوابوں کی دیوی بنا رکھا ہے یہ کہاں سے ہوا جب ہم نے پہلے ہی بات کو نہ مانا تو دوسری بات ہم کہاں مانیں گے تو اسلام کو پورا جب لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں بھی امن آئے گا ہمارے گھروں میں سکون آئے گا اللہ نے کہا زندگی با مقصد ہے آگے بھی جو تمہاری اولاد تمہارے بات تمہارے لئے صدقہ جاریہ بننے والی ہے ایسے بے جوڑ رشتوں کے نتیجے میں جو بچے پیدا بھی ہو جائیں گے کیا تحفے دے رہے ہو اتنے ڈسٹریکٹڈ بچے دنیا کو دے رہے ہو وہ کہتے ہیں ہاں میری ماں مسلمان تھی میرا باپ جو تھا وہ عیسائی تھا تم کیا ہو میں کچھ نہیں ہوں آج جنگ جنریشن نے یہی لیا I'm nothing ماں مسلمان تھی فلان فلان تا اللہ تلہ سے دعا کرنی ہے کہ ہمارے جینے مرنے کو اپنے دین کے رنگ میں رکھ لے